انڈین آرمی سپیشلی رو کے ایک میجر ریٹائر میجر گورو ارائیہ نے پچیس جولائی دو ہزار بیس کو ایک ویڈیو بنائی جس میں سی پیک آثورٹی کے چیئرمن آسم باجوہ صاحب کے بارے میں انہوں نے جو انکشافات کیے جو پروپیگنڈا کیا اس کو پاکستانی صحافی جانگور جیو کے احمد نورانی صاحب نے اس کو فردر کیسے آگے اسکلیٹ کیا دس دن میں ایک ویب سائٹ بنائی اور اس پر کیا کیا لکھا ان کا مقاصد کیا ہو سکتے ہیں اس پر پوری تفصیل میں پانچ منٹ کی ویڈیو دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین پچیس جولائی دو ہزار بیس کو انڈین آرمی کے ایک ریٹائر میجر گورو ارائیہ جو یوچیوب پر ویڈیوز بناتے ہیں عام طور پر پاکستانی قوم سے خطاب فرماتے ہیں انہیں پاکستان کے مسائل کا بڑی دکھ ہوتا ہے اور وہ اکثر اوقات پانی کے مسائل پر انہیں پانی ٹینکر مافیا کے مسائل پر کس طرح ہماری آرمی ہمارا بجٹ کھا گی کس طرح آسم باجوہ اور کمر باجوہ آپس میں رشدار ہیں اس وجہ سے فوج میں ہیں کس طرح آسم باجوہ صاحب کی فرنچائزز ہیں ریسٹورانٹس ہیں اس کے علاوہ انہیں یہ بھی بڑا دکھ ہے کہ کس طرح پاکستان میں ہندووں کے بارے میں پاکستانیوں کا برین واش کیا جاتا ہے ہمیں بتایا جاتا ہے یہ ہمارے دشمن ہیں تو یہ ساری باتیں انہوں نے بڑی وہاں تفصیل سے اپسی ویڈیو میں کرتے ہیں لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر وہ کبھی یہ بھی بتا دیں کہ ساتھ انڈیا میں اس وقت سونہ کروڑ لوگ بھوکے رہ رہے ہیں پاکستان کی ٹوٹل جتنی آبادی ہے اتنے لوگ تو صرف وہاں فرپاد پر رہ رہے ہیں وہاں پر صاف پینے کا پانی ستنہ کروڑ لوگوں کو میسر نہیں ہے ابھی بھی چھتر کروڑ لوگ جو ان کے پاس ٹوائلٹ کی فسیلٹی نہیں ہے چونتیس لاکھ کے حساب سے کروڑا کے کیسز انڈیا میں آ رہے ہیں دنیا کے تیسرے نمبر پر موجود ہیں اور بے تحاشیٰ ایسے مسائل ہیں اگر انہیں اتنا ہی زیادہ پاکستان کے مسائل پر اگر انہیں افسوس ہے تو وہ اپنی حکومت سے بات کر کے کشن گنگا ڈیم بگلیار ڈیم پر جو وہ پانی روکنے کے منصوبے بنا لیں اس سے منع کریں اگر انہیں اتنا ہی حساس ہے پاکستان کے لوگوں کا تو وہ جو فی ٹی ایف میں ہمارا نام بلیک لسٹ کروانے کے چکر میں لوبنگ کر رہے ہیں ہماری اپوزیشن تاک کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں وہ نہ کریں اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم یہ کریں کہ جو سیکشن 370 جو انڈیا ایس 35 بی لگایا ہے مظلوم چناروں کی سرزمین کے لوگوں پر اس کو ہٹانے میں اپنی آواز بلند کرے اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر وہ اپنے مسائل پر توجہ دیں اور ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں اب اگر بات کریں پاکستانی صحافی جو جنگ اور جیو کے احمد نورانی صاحب کی تو انہوں نے دس تن پہلے ایک ویب سائٹ بنائی جسے فیکٹ فوکس کے نام پہ اور انہی میجر صاحب کی دی ہوئی وہ تمام معلومات جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح باچک نام کی کمپنی بنی فرنچائزز بنی ریسٹرانٹ بنے ان کے بچے ان کے بھائی سارے انہوں نے ملوث کر دیے سارے کام میں جو کہ انیس سو نوے میں یو ایس اے میں موجود ہیں اور پیزا ڈیلیوری ڈرائیورنگ کرتے ہوئے یہاں تک جو ہے وہ اتنی محنت کی ان لوگوں نے جس طرح بھی کام کیا جس طرح دنیا بھر میں اوورسیز پاکستانی کر کے کہیں نہ کہیں پہنچتے ہیں اس طرح باجوہ صاحب کی فیملی کے ساتھ انہوں نے ٹارگٹ کیا انہوں نے بتایا جنہوں نے بڑے پیسے بنا لیے ان کے اوپر سارے الزامات لگائے بلکل اس طرح اس طرح کی گاڑی کا پشلے دنہوں شہور تھا کہ وی ایٹ گاڑی سب کو پتا ہے کہ نون کسٹم پیٹ گاڑیاں سیاستدان فوجی افسران اور ججز کے پاس ہوتی ہیں اب آسین باجوہ صاحب کی بیوی کے بارے میں بھی انہوں نے الزامات لگائے تو اگر انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے پاس اتنا بڑا ادارہ موجود ہے ایم اندرانی صاحب کے بعد جنگ اور جیو کا وہاں پر خبر لگاتے وہاں پر تفتیش کرتے پھر اس معاملے کو سپریم کورٹ میں لے کے جاتے جس طرح جسٹس فائز عیسیٰ کیس میں ہوا تو پھر شاید ہمیں نظر آتا کہ وہ اس میں سیریس ہیں بجائے یہ کہ دس دن میں ایک ہی امریکہ میں ویب سائٹ ریجسٹر کر کے انڈین انفرمیشن لے کے میجر صاحب سے وہاں پر ڈال دینی اور پھر ان کی بنیادوں پر آگے مزید پروپاگینڈا چلانا اور ٹوٹر برگیڈ اب احمد نورانی صاحب کی اگر شورت کی بات کہنے تو یہ مطیولہ جان صاحب کی جو برگیڈ ہے اس کا ایک حصہ ہے ان کی اکثر اوقات آپ کو جو ٹوٹس ان کی آپ ٹائن لائن پر جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس قسم کا ذہن رکھتے ہیں اور کس قسم کی صحافت کہتے ہیں ان کا جو اولین مشن یہی ہے کہ میر شکیل اور احمان صاحب کسی طرح باہر آ جائیں نیب کے شکنجے میں جو پسیں ہیں اب اس کے لیے چاہے انہیں سی پیک آثوریٹی پر حملہ کرنا پڑے چاہے پاکستان کی کسی ادارے کے کسی پیسر براہ پر حملہ کرنا پڑے امران خان کے ویجن پر حملہ کرنا پڑے نوکنیوں پر حملہ کرنا پڑے پاکستان میں بیاسی عرب ڈالر کی جو مالیت کی انویسمنٹ آئی ہے اس پہ حملہ کرنا پڑے اس سے گریز نہیں کریں گے کہ یہ خود پاکستان میں اب نہیں ہے لیکن مین چیز یہ ہے کہ انہی احمد ورانی صاحب کے کچھ خبریں بھی غلط ثابت ہوئی ماضی میں ان پر الزامات بھی بہت سے لگے کورٹ کیسز بھی اور سب سے بالکن کے پر الزام تھا کہ کسی لڑکی کو چھیڑنے کے چکر میں شکر پڑیاں پر کچھ لوگوں نے پکڑ کر وہاں کے سر اور بال مون دیئے تھے یہ بلکل مطیولہ جان صاحب کی طرح کا کیس تھا تو بعد میں ان الزامات لگے لیکن یہ پھر سارے جو معاملہ تھا وہ بلکل اسی سمت میں گیا جس طرح مطیولہ جان صاحب باہر آئے اور کبھی دوبارہ الزامات نہیں لگے لیکن احمد ورانی صاحب نے وہ اپنی ٹوٹر برگیڈ کا حصہ بنا کر اس کو پروپیگنڈے کو چلایا یو ایس اے میں آپ کو پتہ ہے وہا خیال لوگ گروپ ہے پورا اس میں ان لوگوں نے اس کو پروپیگنڈے کو اور ظاہر ان کے پاس وہاں پر اتنی بڑی ٹریفک ہے ٹوٹر یوٹیوب پر جس میں بڑی تعداد میں ہمارے وہ انڈین جو ہندوستان سے لوگ موجود ہیں تو اس لیے کسی چیز کو وائرل کرنا کو مشکل نہیں ہوتا ان کے لیے تو ان کا پروپیگنڈا بہت جلدی اور بہت محصر انداز میں چلتا ہے اب سی پیک ایتھورٹی پہ اگر آپ کو تحفظات ہے سب سے پہلے آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا یہ پاک پروجیکٹ ہے جس میں تقریبا 29 لاکھ نوکریوں ہیں اس میں 82 ارب ڈالر کی انویسمنٹ ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ چائنہ نے پھینٹا لگایا اگر ہمارے پلوسی کو لداخ میں تو اس کا بدلہ اب ظاہر انہیں کہیں نہیں کہیں سے لینا ہے اگر یہ جنونلی انٹرسٹڈ ہوتے باجوہ صاحب کی پروپیٹیز پر تو انہیں ریٹائر ہوئے تین سال ہوئے ہیں اس دوران کر لیتے لیکن یہ سی پیک ایتھورٹی کے چیئرمن لگے اور یہ پتہ ہے آپ کو چائنہ کی فرمائش پر لگے اگر یہ اس پر لگے تو ان کی پیچھے پروپیگنڈا بھی ہوگا بلکہ ان کے ساتھ اور بھی جڑے جو لوگوں کے سی پیک سے ان سب پر حملہ ہوگا اور یہ بات پہلے سے خبردار کی ہے لیکن اس کے باوجود آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا یہ واحد ایک بڑا پروجیکٹ ہے جس میں انشاءاللہ پاکستان کی معیشہ طرح کے بڑھنی ہے لیکن بلوچستان پر جب سے باجوہ صاحب کا قصوری ہے ان کا آسین باجوہ کا کہ انہوں نے جب سے سعودان بلوچستان میں ترقی کی بات کی اس وقت سے ان کے پر یہ پروپیگنڈا شروع ہوئے اس کے باوجود اگر ان کی فیملی جو وہاں پر تیس چالیس سال سے کام کر یہ دنیا بھر میں پاکستانی ہیں اور سیز پاکستانی کتنی منس سے اپنا نام بنا چکے ہیں امریکہ ہو برطانیہ ہو کینیڈا ہو آپ جا کر گوگل چیک کریں آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اور سیز پاکستانی کتنے دنیا میں آگے بڑھ چکے ہیں ایسے میں اگر باجوہ صاحب کی پروپیٹیز کا ہی مسئلہ ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ چھے لاکھ پاکستان آرمی کے ج انہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا ماضی میں بھی کرپشن کی ہوگی ابھی بھی کر رہے ہوں گے اور آگے بھی شاید کچھ کریں لیکن اس کے لیے پروپر فورم آرمی میں بھی بنا ہوا ہے اور اس کے لیے وہاں پر تسلیح نہیں ہے تو آپ سپریم کورٹ آزاد ہیں آپ وہاں لے جائیں آپ کو وہاں پر کیس ڈالنے میں کوئی مسئلہ نہیں اگر وہاں پر بھی نہیں تو آپ اوورسیز جہاں رہ رہے ہیں جن ممالک میں وہاں پر آپ عدالتوں میں کیس کر دیں ان کو بن وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ پیس کرپشن سے آئے ہیں منی لانڈرنگ سے آئے ہیں کہاں سے آئے ہیں تو یہ کوئی مشکل کام لیکن اگر یہ سب کرنے کے باوجود پروپاگینڈا کرنا ہے تو اس کے لیے ٹویٹر یوٹیوب پر آپ ویڈیوز بنا دیں اس پر لگائیں آپ کے بہم خیال لوگ اس کو شیئر کریں گے بات پھیلے گی لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات پھیلیں گے اور یہ خامخواہ ایک بدنامی ہو جائے بد سے بدنام برا چاہے انہوں نے کچھ کیا ہو یا نہ ہو آپ ان کو جو ہے اس لیول تک لے آئیں گی اب اب اس ساری صورتحال میں جو سب سے امپورنٹ چیز ہے آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ سارے کیسز ہیں یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح جنرل کیانی صاحب کے بالے میں کہا گیا تھا جنکا اسٹریلیا میں جزیرہ ہے اگر کسی کے پاس ایڈریس ہے تو کائنلی مجھے دے دیں ویسے جنگ اور جیو کی انسار عباسی صاحب نے اس خبر کو بری طرح جھوٹایا اور سے بیسلس کا اب اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں اس کو سنیں اور مجھے اپنے کومنٹس میں ضرور جو ہے بتائیں میں نورانی صاحب سے بھی انچوئی کرنے کی بھی انشاءاللہ کوشش کروں